ام بیک ہو بھئی جنہوں تے اپنے مسلمانوں دا شک کے نا انہوں تے پتہ ہی نہیں مسلمان سلام دا جواب دین دے کین جان جنہوں اس گل دا پک کے کہ میں آپ بھی مسلمان ہاں مسلمانہ گر جمعہ ماں محبتنا السلام عرض کی دے پیارنا جواب بتا فرماؤ السلام علیکم میں دا بین دے پریشان ہو گیا جنہوں بندیاں میرے سلام دا جواب نہیں دیتا انہوں میں نو داد کی دینی اتنوں تو زیادی رات میں لے موضوعوں سننے کہ جنہی دیر تک بندہ خود بیدار نہ ہوئے مقدر بیدار اندائی نیچ کہ تو سا آنے یکے بچے با چھڑے جی میں ایتے تقریر کرنایاں پولیوں دے کترے پیان نہیں آئے انہوں زہر دے کتیانے بندے یکے باؤنے شرارتن کری میں نے جو رہا کنہ تنگ کرے گا میں چکے نال لے جانگا تو میں واپس بھی نہیں کرتا ہوں اب میرا اللہ انہوں نے آباد رکھے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللہ طبت للمتقین والسلام 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 سید انبیاء امام مرسلین امام 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پھر رحمان الرحیم وَمَا اَرْسَلْنَا آمَنْتُ بِاللَّهِ لَقِئِ سُرَقَ اللّٰهِ الْعَزِيمِ كِنْقَ بَخْشِهِ بَذِ عَلِمُ مظهرِ نُورِ خُدا ناک سہرہ پیر کامل کاملا ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی جہا ایوہا اللہزین یامنو صلو علیہ وسلم تسلیما با آوازِ بلند بڑھیں اصلاحاتو درودِ پاک لہوں پہچاننے جانے چاہے کسی بندے کورسیاں دے باتے ہیں کورسیاں دے چنگا پلا بندہ پہ جاتے نہیں بہتے ہیں اگر کورسیاں لے کی کارتے ہیں میں نے بکھی نہیں چاہتے ہیں بار اللہ تو ہماری زندگی کرے اللہ تو ہماری کورسیاں دے بے پر کورسیاں مل جانتے ہیں پھر کورسیاں دا کوئی حق بھی ہو جانا درودِ پاک حسان نہیں ایمان ہے اور ہر عاشقِ رسول کی پہچان ہے حسان درودِ پاک تو پہچان نہیں جانے کسی بندے نو چک کرنا ہوئے اے بندہ سننی ہے کے نہیں اندھا تریکہ پا لگیئے انہوں کہی دا کلمہ سنن بندہ انہی گل کر کے چپ کر جائے میں سمجھ لانگا اے سننی نہیں کیوں انہیں انگوٹھے نہیں چمیں میرے نبی دے درود نہیں کمیں پتہ لگے اے نا جو سنیاں لکھے لیے جنہیں ازان تو پہلا درود پڑے حسین درودِ پاک اپل بھی پانے آخر بھی پانے میں بڑی جللی جللی تقریب کار جانی اکوائی تو پہلا میں چھڑ بھی دینا تو اٹھا تا پتہ رہی تو میں سویرے اچھوائی پیسل میں بڑی توہ جو چاہتا محبت برمان دن بڑی میں اپنے گولڑے مرشد دار کے آگے انشاءاللہ باقی دی معاملات تو ساں بڑی توہ جو چاہتا نہیں لیں نا جی اصان اصلا گولڑے لگے منہ نہ لیں جی تے مردے ہیں جی ساڑے کو لوگ کلام ہوندہ نہیں کیونکہ نا سا آپ مردان دے نا جی نا نمانے آہ مردان مردہ تے میری پر مرد جائے میرا فرمان دے آج میں چشتی ہی ہاں اتھو ٹاچ میں نو گولڑے آرندہ پہ گیا تمہ بابا بڑی چلدی کرنی ہے درودِ پاپ تو بتا دی اول آخر کیوں پڑھنے نہیں بتا دے سوار لاکھ ہو مہبر درودِ پاپ اصلا اول بھی پڑھنے آخر بھی پڑھنے دعا شروع کرنے آن پڑھنے دعا ختم کرنے آن پھر پڑھنے مہبر شروع یہ پڑھی آنے ختم کرنے کھلو گے پڑھنے انہوں آنے دے نہیں اول آخر گل سمجھنا اول آخر درودِ پاپ کیوں پڑھنے نوٹ ہوئے پرانہ دے پاٹیا نوٹ ہوئے پرانہ دے پاٹیا اوہ غریب چلدہ نووے اس مسکین دے چلاندہ بھلا طریقہ کیے اوہ نویاں دے بے چلا دی کوشش کرو صبح تک سمجھ آئی جائے گا مہ کی آخی ہے نوٹ ہوئے پرانہ دے پاٹیا اوہ غریب چلدہ نووے انہوں چلاندہ نوٹ پاٹیا نوٹ چلایا نہیں کوشش کریں بولنے کی اوہ جیسے اے کمزوری اللہ دی دعویٰ گرامی قدر مینو کسی نے آکھا سی درود کی چھے لکھیا مینو کسی آکھا سی مینو کسی آکھا سی درود کی چھے لکھیا مضروب آدمی ہے میں سمجھتا اللہ زندگی کرے مینو کسی آکھا سی درود کی چھے لکھیا تمامنو آکھا سی انہاں ساڑھی مسیح تین لیے پڑھے آ جاگے تینوں بڑا شوق بیخ کے پڑھو محبت اللہ درود پاک پڑھو میں آغاز کرن مہتے مہتے بولا مہتے مہتے مِتھے بولاں والا مِتھے مِتھے بولے بولے مِتھے بولاں والا مِتھے مِتھے بولے بولے سکھیوں نے دل مولاوی ساڑھا تے ہی ایو کہنا سوہوڑے دا نام لینہ ساڑھا تے ہی ایو کہنا سوہوڑے دا نام لینہ کوئی غور لہوے نہ لہوے اللہ رب العزت دی حمد و سناد و بات حضور نبی کریم رعو فررحیم احمد مجتبہ نبی آخر زمان فقریات و بنی آدم بائیسِ تخلیقِ قائنات ایچھے سبان لاکھنی سے نہیں تو آنو سمجھ نہیں آئی میں کی آکھے بائیسِ تخلیقِ قائنات وہ ہیں تو ہم ہیں تو جب وہ ہیں تو پھر کیا غام ہیں اب آگ رہے میرا اللہ محفل سجان علیہ جبی خیر فرمائے محفلِ پاک ہے آمن والے جبی اللہ خیر فرمائے حضور دا سبتا تلانہ پرگرام میں یقینات عمرہ پاک دا اکھے بھی جملہ نا سمجھو یرا ایک بندے دا جی نکلنا ہے تو اس نکل جانا ہے تو باقی رہ جانا ہے باقی رو نانا باقی رو نانا رہتا ہے ہم بھی بابا پہ ہوندہ ہے ایسوہ لے ارز ہے دی کرو نا ایک جا کے ہوا باقیاں وہ اتھے آکے کرا گئے تو وقت ایسا آگیا ہے میں بڑی جلدی جلدی کرنی گفتگود آغاز ہو گیا ملا دے پاک دے پارو آزر ہو گیا اللہ تعالیٰ سارا نانا قبول فرمائے جنہی دیر دے تس ہی بیٹھے جنہ انہی دیر کسے دنیا دار دے کر انہی دیر تو بعد اوہ کہہ چھڑ دے اوہ اٹھاؤ یارہ جو مانگدے نے دیو جنہی دیر آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے ہو گئی انہی دیر کسے دنیا دار واسطے بیٹھو اوہ ایسوہ لے کہہ چھڑ دے جو مانگدے نے دیو اٹھاؤ اینا کیا خیالیں اسادہ چوڑیاں پروردگار تو انہووں ایک انفورمیشن دیاں تو انہو فتہ ہے ایسواری ایسواری عید نبی علی ملاد عید عید و انہو بھی کرنی ہیں دینہ دا ملاد نا کر لگی نہیں نہیں سمجھے وہی آیس کی بارہ ربی علی بنباد کیاہ دیو ایسواری 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 بارہ ربی علی بنباد جمعہ دو مبارک والے دینہ دی جمعہ دا دن کےڑا پلا جمعہ دا دین عیدہ دینے باقیانا لو افضل عید کے نام حضور فرما دینے عید الفتر نالو بھی افضل عید الادحار نالو بھی افضل جمعہ دینے اچھا اید کے جرح عید ملاد نبی نہیں منا دا نا او نو پوچھی آج کی ہے او کہہ گا جمعہ او نو کہ جمعہ کی ہوتا ہے او کہہ گا عیدہ دینے او نو کہہ بھی پھر ماننا نا آج عید ہے او نو تجھڑے مولوی انہا کبلا میرے علمات بھجو کریا جی او نو تجھڑے مولوی انہا او تجھڑے مولوی انہا او تجھڑے مولوی انہا سمجھے نالے ہوں ساڑے تے پرچے تانا ہوں او نو تجھڑے مولوی انہا جی وہ جہنم میں دی بہتا ہند لر پڑتے تھے ماں کدے کدے سوچی پہ جانا اے کدے ہو کے تا نہیں آئے میں بڑی میربانی کی رامی کدر وقت دیتا ہوں میں جب بلکل گھنجائش نہیں میں بڑی جلدی کرن لگا مولوی سابن او نا والے تے ممبر تے کھلو کے تقریر پہ کرن ہا شرطہ میدان بڑا سخت ہو سی میں جلدی جلدی کرنا کر جانیاں محول بڑا ہمان دی پار ہو میں آف دا بڑا مشہور جملہ بولا لگا مولوی سابن تے ممبر تے کھلو کے تقریر پہ کرن ہا شرطہ میدان بڑا سخت ہو سی سوانیزے تے سورج ہو سی تامبے ونگر زمین تپ دی ہو سی نفسو نفسی دا عالم ہو سی ایک بابا چٹی دا ریالا کامبدا کامبدا اوٹھ پیا ہاتھ بنگے کہن لگا مولوی جی ہاتھ بنگے کہن لگا مولوی جی ہا شرطہ میدان بڑا سخت ہو نیا کھا ہو سی بابے نیا کھا تامبے ونگر زمین تپ دی مولوی نیا کھا ہو سی بابے نیا کھا سوانیزے تے سورج موڑ بھی نیاکیا ہو سی بابا ہتھ بن کے کہنے لگا ایک گل ایمان نہ دسی اوٹھے محمد ہو سی او نیاکیا ہو سی بابا نیاکیا پھر خیرے نہیں نہیں دوسرے سمجھیں نہیں جناب اللہ دی عزت دی قسم اصلاح اہل سنت دیتا ہوں ساری زندگی بندے بندے نو سمجھا دیا دی گزر گئیے او جت سے محمد ہووے او تھے خیرے پھر کیوں نہ انویں جب پڑھ لئیے یا مصطفیٰ خیرل ویرا آقا تیرے جی آگ میرے کے کہلو یا مصطفیٰ خیرل آقا تیرے میرے بانیے دواری مل گئے پڑھ لو یا مصطفیٰ خیرل آقا تیرے میں بڑی توجہ چاہنا گی رامی قدر میرا کریم اللہ آباد رکھے سوانے سے یا لے سورج تو او ڈرے جن نے نبی نہیں منیا تے جن نے علی نہیں منیا مولا علی دے مننن والیان مولا علی دے مننن والیان بلکل ڈر نہیں لگ دا سوانے سے یا لے سورج تو کیونکہ یہ نہ نو پتہ ہے سوانے سے یا لے سورج جن دے تو ڈر آٹھ را کے مولوی ساڑھا تروں کٹی جان دیا جناب سوانے سے یا لے سورج بلکل ساڑھا کوچھ نہیں کر سکتا جو پلا سوانے سے یا لے سورج کنے کا جوک ہے توجہ نہ لگا سنے آجے ایک نوار دی اثر والی میرے علی دی رہ گئی سی یہ سوانے سے یا لے جن دیر تک میرے علی نے پڑھی نہیں میرے نبی نے ڈھپڑھ نہیں دیتا یہ عشق رسول کا مزاج ہے یہ عشق رسول کا مزاج ہے سانو درہاں دیں جناب یہ عشق رسول کا مزاج ہے ایک ڈھپڑھ نہیں دیندہ وہ ایک چڑھڑھ نہیں دیندہ موسطفیٰ 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 خیر دلوارا آقا تہرے موسطفیٰ 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 داس میری موٹھ جگیے جا وز consum جامل سمجھا جے میرے نبی نو جا کر گئند آسی بے خو کٹا بٹا چاہل ہے میرے نبی نو جا کر گئند آسی داس میری موٹھ جگیے بابا جانی میرے نبی نو جا کر گئند آسی داس میری موٹھ جگیے اگو آو بی نبی آن دا امام میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا میند سا تیری موٹھا جی کیے جو تیری موٹھا لی شاید سے میں کیا پھر کیونی جے کہیں دے یا مصطفیٰ ہے دلوارا آکھا تیرے بڑی میرونی سید والے آلے ہو اے سید والے آلے ہو کوئی کہیے آپ اینجے کہنے آئے سیدان والے ہو اللہ آپ کی بیداری کی خیر کرے لوزرہ سمان لے گو رہے میں ٹاچ پا لائیں میں دسنا سلامت رہو میرے بھائی نے نہ رہے ہیدری ماریا ہے بچے نے نہ رہے ہیدری ماریا ہے تیر میں بھند تاڑ لینے لفظے تاڑ سمجھتے ہیں جنہوں کوئی شاکر رہ گیا ہوا ہے ایک دوجہ دیاں شکلان میں کھو تو انہوں میں تجپتہ لگ جائے گا اور کنوں لگی آئے تکنوں وجہ آئے میں پڑی ہی توجہ جانا کی رامی قادر حضرات کیونکہ میں موری کیونکہ میں موری کیونکہ میں موری ابھی کچھے دو نئی کار دا نئی 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 تلیل لے لو موسیقی 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 اب حضورت میں جلدی جلدی ملا دے پاک دی طرف بندیدہ نامے جی آمیر میں بڑھ مختصر جائے کہ واقعہ پڑھنیا کی نامے بندیدہ آمیر یہ دیئے تھے بڑا بڑا علیہ اس آخری ستارہ بیکھ لیا جو آخری نبی والے ستارہ بیکھ لیا حضور والا ستارہ مکہ دے اندر آگیا مکہ دے اندر انہذا نبی اینہا نتاثر گیا کہ آخری نبی یہاں آئے گا اے آگیا مکہ دے اندر خیر ہوئے میں سنے تو آڈے کرے منڈا ہویا انہذا نے کہا سنے تو آڈے کرے منڈا ہویا میرا کریم آباد رکھے جناب میں سنے تو آڈے کرے منڈا ہویا آئے ہیں انہذا کو جواب چاکھیا اے کڑا ساڈے کر لیا دے کرے ہویا ہے مکہ دے ہر گھر دے اندر اللہ نے آج پتر دیتا ہے میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلا دے کہہتے ہیں بیلا دت ہو تو ہے اسے میلا دے کہہتے ہیں بیلا دت ہو اے اپنے آنا منڈا لے کے باہر آ گیا بندہ پریشان ہو گیا ہر آنوں کے کہن لگا اسے غلطی بجا اگو آمین نے آکھیا کوئے میں کوئی حسین لبی جناب میں کوئی حسین و شمیل اللہ بناؤ انہیں اگوے گال سونوں سجے خبے جان دی لوڑ نہیں آ سدھی گھڑی لگا جا ہینڈ دے خبے آتھ ڈبل سٹوری کوٹھی ہوں مکہ دے سرداراں دے کاری دوب کے مر جائے وہ ملکو جو حرامی یہ لکھتا ہے کہ قریبوں کا گھر نہیں سمجھیا انہوں دلیل بنا کے مٹاچ دے لگا جناب بڑی توجہ نال فکرہ سنے آجے غریبتہ غریبتہ جن دی جیبتی اندر کسے مسجد دی کنجی خوبے او کنے قریب سی جن دی جیب ویج بیت اللہ دی کنجی یہ بیت اللہ کا کنجی پہتا ہے میرے نبی کا دادا حضرت عبد المطلق رضی اللہ حضرت آگیا ہے ایک ہر کیسا ہے انہیں آگے کمال گھر آلائے انہیں آگے کمال میں نویدہ سو میں باروں آیا اینا دے کمال سن کے کوئی کمال میں نویدہ سو انہیں آگے لگے کمال سن بی بی دا نام سیدہ تیبہ تاخرہ آبی دا ساجدہ آمین 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 سیدہ پاک کا نام لینے سے پہلے میں سو بار سوچتا کیوں لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفت گود میرے کریم نبی کی امی کا نام لینے سے پہلے نا زبان کو وضو کروالیا کرو میں پریشان ہو جاتا ہوں ہمارے لوگ کیسے یعنی بی ادبی سے نام لے لیتے ہیں یہ بڑی عزت والی بی بی ہے جہاں پر ساری عزتیں ختم ہو جائے وہاں پر میری کریم نبی کی امی کی شان شروع ہوتی ہے نہیں نہیں تو میں تفض بیش کراؤں پہلے لفظ سمجھو پھر میں سمجھانے کے لئے تاتے ہوں جملہ کھوڑ سمجھا جائے پیانا کہنے لگا کنگ کمال ہے انہیں آکیا بی بی دا نام حضرت سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہہو کے نامیں پڑی کمال بی بی ہے کہنے لگا کنگ کمال بی بی ہے وہ آکیا ساڑیاں مایاں خودے جاندیاں نے بچاریاں ڈوڑ رمکا کے مسہ پانی کر دیاں لیں پر جد آمینہ جاندیاں ڈوڑ رمکا دی پانیاں پہ یوں دیاں پانی خود با خود پانی خود با خود اچھا پھر پارتی نہیں ہے چھے صبح اچھا پھر پارتی نہیں پانی تو آگے پارتی جب پارتی نہیں کون پارت ہے ایک لمبے قد والا سونے چھے اچھا پانی بھار کے کر دک گئے آं اچھا اچھا دیں کدہ بیک خود ڈوڑ کیدی نمی جب اگو اونے ایڈے دبت بے نال جواب دیتا سادیاں جوتیاں یو تھائی رہ گیاں دبت بے نال کین لگا ووی وے خوطا تاہو جی میں اے تھوڈدار رمبن والا ہو ماں ووی مازا جی بری لہا موسیقی مولا علی کو کیا مانتے ہیں جناب ملا آکھے آ جا کے فرشتیاں نوں ملا آکھے آ جا کے فرشتیاں نوں ساٹا جنت میں چپلا ملا آکھے آ جا کے فرشتیاں نوں ساڑا جنت میں پلا آٹھے آ سا رب رب کر کے عمر ساری کیتا آپنے نام ہیں آل آٹھے آگو اونان واکھے آ فرشتیاں نے اونہ دے موت مارک چاہتے چاہتے ہیں جنت میں چھوڑا جانتے ہیں جنت میں چھوڑا جانتے ہیں جوانیاں مان دیری زندگی ہووے چلو آپ اینوں اینج پڑھ لے لیاں کواہ میں دین لے کی ہر کلی ہے جتر بھی دیکھو ہاں جتر بھی دیکھو مولا علی دے مندنوالے ہو میں علی شروع کرن تو پہلا ہوں ملاد پڑھنا چاہنا ہوں آ گیا میں گرنا ساریوں شورٹ کر دیتی ہوں سبحان اللہ کہہ دیں میرا آخری جملہ میں بریک نابد ہی تھی وہ پتہ ساڑے موڑویاں دی بریک اونڈی ایکسل لائی آلی ساڑے موڑوشین دی بریک اونڈی ایکسل لائی آلی یہ واجدی واجدی بھی ٹھوکے جانے جوانیا مہن تیری زندگی اونڈی ایکسل لائی کی بریک میں لاتی ہوں جس سے روکی ہوں سے باس کر دیا میرا کریم آباز رکھے لوہ حضرت ملا دے پاک سننا جناب 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 اپسل مطلب کے دروازے پی آگئے آمین اچھے دروازہ کھڑ کہا دے پیس آگئے حضرت جب کھل مطلب اپسلو لائے کے باہر آگئے باہر آگئے اہل المکہ کتاب مالے بھی آگئے مکہ والے بھی آگئے تھوڑی دیر سوچ کے دس ہے آجے کدھے کسے غریب دے کہیں تبھی کوئی نکلے آجا مالک ہوگے دے ساتھ مارے دے کوئی نکلے آجا نہیں نہیں یہاں بات سمجھیں گے کوئی لطف ہے کہ ٹاچ پڑے گی میں نکتے نوں تاچانا نکتہ اتا ہو گیا کچھ نا ان میں تاچانا ذرا جملہ سننا میرا جناب مالک آواز مارے دے خلاب نکل دے لو میں نوں پتہ لگے حضور نے سب تو پہلا مزار جو بار کیوں آنا تا اس ہی بات ایچھے کیوں آنا مالک آواز مارے سے نوکریا جانے نے نہیں یہ سے میں نمتا ہتے میں تو نوں کی طرف پیش کر لوں میں بابا پچھلے دنے ہتاب کرتا ہے جبلہ بولیا میں کہ انہی دیر تک بندے لو موت نہیں آن دی جنہی دیر تک مدینہ اللہ آپ نہ آ جائے وہ مولوی صاحب تقلیب ہو وہ دوجہ مولوی ان کو اچھتا پھرے اچھتا پھرے میں نے دو تجھے کہ حضور آن دے نہیں ہرمر نارے دے میں نے کہا ہرمر نارے دے نہیں آن دے صرف غلامہ دے آن میں کہا جیسا کہنے لگا یہ آپ نے کہا پڑھا میں کہا مسئلہ کیے دینا سننی آن جی میں کہا بہتا انہوں کا خیدی سمجھا اسرائیل کی یہ انہوں تکلیب کی دیتی ہے وہاں دا سی کوئی مرے مکہ کوئی مدینہ تو پاکستان کوئی سید آلے کوئی اور ہر تھاند نبی آتی میں انہوں آ گیا اسرائیل کی یہ ہے کہنے لگا جی آپ نے نبی دا نوکر اوے میں کہا جی دا نوکر ہر تھاندے آ جاندے اوہ دا مالک کیوں نہیں آسکتا تکلیب سے جناب اوہ دا مسئلہ سمجھے دلیل آنگل اوہ کہنے لگا جناب ہر غلام دے مرن تو پہلا ہوں سرکار کنے یہاں دے لیں میں کہہ مسئلہ تو کچھ یہاں کتھوں سی کہنے لگا مولویاں کھولوں میں کہہ مسئلہ مولویاں والا ہے ہی نہیں کہنے لگا جناب میں مسئلہ پوچھے ایسی مولویاں کھولوں میں کہہ مسئلہ مولویاں والا ہے ہی نہیں کہنے لگا پھر کتھوں پوچھا میں کہہ مسئلہ اوہ کسے پتواری نو جا کے پوچھ تیرا مسئلہ حل کرے کہنے لگا پتواری کنے دسے گا میں کہہ تینو پتواری دسے گا اوہ نی دیر تک انتقال ہندائی نہیں جنی دیر تک مالک موقع دینا ہو حق نصیر حق نصیر حق نصیر دربارے آلیاں کالنا چھتے ہیں حق نصیر میرا آخری فکرہ میرا آخری فکرہ باپا اٹھ گا پھر تو خود ہو جانا ہے اور میں کہا تینوں لے کے مران گا بابا میری تقریر مکل لگی بلکل آخری جملہ بولنگا وہاں ملا دے پاک دے آپ دروازے دی آئے آپ نے کتاب آلے آجو میں بڑے شوٹ کرتا پیا ایک دو منٹ سن لوگ آل چھتا وہ توڑا پلاو جہاں اچھے بھی چاچے پہنے تو انہوں پہتے پہلا بارہ مجھے نہیں تو پھر ایک کوئی ہے نہیں نہیں تو ساں اکیدہ ہی نہ سمجھو جنہاں وہ جنہیں باری آڑا نہیں منیا انہیں ایک گتھے منڈ آئے میں بڑی ویروانی پہل کھلا آکھ رہی تو کرو اچھے یارا لنگر دے سمام ہے نہیں ہوں میں دھریوں ہیں پتوں کی جنہیں پہندے کچھا پکھا اوٹھے تقریر کر دیا میں آنکھ بیٹھا لنگر کا وسیع اتدام ہے جنہوں نہ ملے میرے کلالبے وہ میری قسمت ماریوں نہ پکھایا ہی کوش نہیں تو جیدہ آس ہے جی پہا لیئے میں تھا بھاس کیا تھا اوہ میں خطاب کر کے نکلے آتے میری گھٹی اگر لمبی لینہ اوہ میں کہا واہ بیٹھا لینہ لے کمڑے پھر دنے کمال ہی تقریر کر چلیدے کی سیزا اوہ باری آلے پاس ایک موڑا ہی تکل ہوتا اوہ میں کہا پھر چارہ کھٹا مانگری اوہ میں اللہ پھلو پھلو کہ مسان کارڈ پیش کی تا میں کہا بیٹھے باقیوں کو نمبر دے دینا میرا کریم اللہ آباد رکھے اینا خوشیان واللہ ہمیں عشقی دے ہوئے ایٹاچ خوش تبایی دا میں جان بوجھ کے پائے آئے ہیں تاکہ تو آڈے اللہ باتے تبسم ہو من جدو محفلی جو جاؤ تو آڈے اللہ باتے تبسم ہو من دے جیڑے محفلی جنہی آدھے ہیں تو آڈا تبسم بیخ کی آکھن بڑا دکھی گیا سی ملا دی چو خوشی آیا ہے انہیں بتانا ملاد پاک میں غام دور ہو جاتے ہیں خوشی آلہ ہمیں تو میں بلکل بات کو ختم کرنے لگا ایک عدد جملے میں آمیر آگے بلکل آخری فکر ہے سنیں آگے کتاب والا حضرت عبد المطلب نے فرمایا آخری آگے آجا ہے یہودی کتاباں والے آیا کیا آجے نہیں آیا کیوں بلا اے دا جب بھی ایک چاپی سکتے ہیں اوہ سمجھنے نہیں کوشش کرو سامانا قلیل امبا ایہا فتح پون بلا طلب سلح پہلا سپا رہے ہیں شرح پڑھو جا رہے ہیں جو دی علمائی نے کار کر دے سانا حالانکہ انہوں نے دا سگیا سی اے مان دے نہیں سانا کیوں بلا سبان اللہ کو جو مان دے سانا بابا جانی اے تھے رہن دے سانا مجھنے کو جو رہن دے سانا آخری نبیدہ انتظار کرنا لے جو رہ کے اڑکی جان دے سانا آخری نبیدہ انتظار کر دے آخری نبیدہ کو جو لوگ انتظار کر دے دے نا لے کہیں دے قدیہ آوہ قریبان دے مغلے یا رسول اللہ رسول اللہ ساٹھا بھی آن والائے ساٹھا بھی آن الگ مار لو جنہ مارنا ساٹھا بھی آن وہ پھر مارے یہودی جڑے انہیں وہ کسے کھیر بنا کسے الوا بنا کسے سیلیاں بنا وہ بنا کے تھے وہ یہودی موڑی انہوں پیش کر میا وہ نہ لے کے نہ لے کھان دے انہوں نہ لے پوچھنا اے کیوں وہ نہ کو اکھنا وہ جو تو آخری آوے داستیا جی وہ جو تو آجائے ساٹھا بھی آن پڑھی آنے تو آنوں پتہ ہے کہ کہ جائے دے کچھے آنے ساٹھا بھی آنے ساٹھا بھی آنے انہوں جو تو آگے وہ نہ آکھا جے دیتا کال تو آنوازہ نہیں آگا کال تو کھیر بھی رو در جا دے پریشان ہو گئے وہ نہ آکھا آجے نہیں آیا وہ نہ آکھا آجے نہیں آیا حضرت عبد المطلب نے میرے مصطفیٰد ہاتھ خواہ دے اندر لہر آیا ویکھو حضور جی تھر اشارہ کر دینے چانے اور نہیں ہو جانا جانا آئے تو کھر بھی قدر حضرات میں وہ میں دوبارہ بھی صدود میں یہاں جانتا ہوں گا بارہ لائے تو میں اپنی کو فتغول میں تھی چھٹن لگا کافی دیر دے بیٹھے ہو جارا کافی دیر دے بیٹھے ہو میں میں پڑی میرے والی میرے بابا جان فرما دے نہیں اینو مکمل کر دیو اینو مکمل کر دیو اینو مکمل کرنے یہاں میرے مصطفیٰدہ دستے اقدس حوائج لہر آیا دیتر اشارہ ہندے چانے اور در مور جاندے اینو میرے آلہ حضرت نے لکھیا شاند جھک جاتا جیتے انگلی اٹھا دے اینو مکمل کر دیو اینو مکمل کر دیو چلیں آپ نے کہا دیو ویڈا ملاد ہے تو ہم تو آلِ سنت ہیں نہیں نہیں میں دست دین ہم آلِ سنت مجھے ایک فرمایش کی ہے اسی کو پورا کر کے چھوڑ دیو ضروری ہے کیونکہ آج کل حالات ہمارے لوگوں کے بڑے خراب چاہتے ہیں اور ہم والے سنت ہیں نہیں نہیں بولو نا نیڑے حضور والے و یارا پہلے دلیل سنو دلیل تاکہ آپ تک میرا میری بات پہنچ سکتے تو اٹھے سے نیڑے موٹر وے کسے بندے نے موٹر وے سے چڑھنا ہو ضروری شہ مکین ہے میں لاہر جا کے موٹر وے سے چڑھنا ہے ہم سے ضروری کیے میں نے اندھے گڑی گڑی ہونی چاہیے میری جاریں گا کوئی اور شہ بھی چاہیے ببا ہون کی چاہیے چاہان تو پہلنا کوشش بندہ کرتا ہے کاغذ پرے ہوں لہا ہون تاتیس ہونی یارا چھے دے نسکینہ ہو جا رہا میں توجہا جانا گرا بات چھنے کاغذ پورے پہلا بیندے شناختی کارڈ وہاں چاہیے دے پھر بیندے تجھے کسے نے گھٹی دے کاغذ پوچھ لے پھر آن دے تجھے کسے نے لسن سے پوچھ لے اے شہمہ ہونیاں چاہیے دیاں نہیں موٹر وے چڑھنے تو پہلا ہو تجھے کاغذ پورے کر کے چڑھنے کاغذ ہونے چاہیے دے نے چلے میں ایک فکرہ دے دیتا ہوں نہیں سبحان اللہ کہہ نہیں اب آدھ رہی سیاہبک اور اہل بیعت کا کبھی مقابلہ نہ کیا تھا ہمارے دونوں ہی سردار میں بڑی مہربانی جنب لیکن ساڑھے پا دیتا ہاں دووے کاری بٹے نے ساڑھے پا دیتا ہاں دووے کاری بٹے نے نہیں تھے میں قرآن دیا آیتاں پڑھ کے داس دے نا جناب ایک پاسے رضی اللہ عنہ مماردوان تے ایک پاسے خل اللہ اسعالکم علیہ آجر میں تو اگر چاہنا گا ہمارے تو دونوں گھر پڑے ہیں چلیں اب آگر اگر میں بابا آپ کو بلیٹ کر دوں آمیر میں نے مصفاقت کہنا لوبیت یہ آخری فکرہ جی یہ نوی سمجھنا ہے صبحان اللہ کیا دیں اچھا تو انویے قلدہ ساں جاندہ جاندہ ایک گلدہ ساں اگر او بٹھائی دینے جننو پتہ ہوئے کی کرنا ہے اگر او بٹھائی دینے جننو پتہ ہوئے کی کرنا ہے تو انو پتہ ساڑھے پولکنان بھی یہ خود ظلم ہویا ہے اگر بندہ ہی ہو بیگ ہے جننو پتہ ہی نہیں کرنا ہے میرا کریم اللہ اپنا عبادت ہے میں آمیر والی گالہ مکمل کرنا ہے جننو پتہ ہوئے کیا سبحان اللہ کہتے ہیں بات مکمل ہوئے کیا آمیر کی پلا اس دعا منگی سی یا اللہ جدو تیرے آخری نبی دا چہرہ ویخ لمانا پھر اکھا نہیں چاہاں دیا کہ کسے ہور بیکھے میں گال سنان دا پیاساں آمیر نے چہرہ بیکھی آہو ظہور داں دلے جنیت تھی کہ اے بیکھے ہیں ہور کوئی ہور چہرہ نہ بیکھاں یہ تو جنہا جملہ عطا ہویا میں نواز سمجھائیے ایک قبر جو حضور کا دیدار کیوں ہونا ہے آپ کو یہ بات نہیں سمجھائیے قبر میں حضور کا دیدار کیوں ہونا ہے پہلے کیوں ہونا ہے پہلے کیوں ہونا ہے قبر ہے چی کیوں ہونا ہے وہ پھر میں نوز سمجھے تھو آگئی ہے اللہ بھی نہیں جان رہا کہ میرے نبی نوز بیکھے کوئی پھر کسے ہور بیکھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے لنگر تو بعد ہی چلو گالت سمجھ آ جائے گی تو تمہار اللہ کیا دیا جی بیکھو نا گالت سمجھائی جی اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے پیارے حبیب نوز بیکھے ایڈا سونا بیکھے پھر کوئی کسے ہور نوز بیکھے وہ تانک قبر ہے جو بخائے تو گرامی قدر میں انہی لفظوں پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ رب اللہ مجزل ادی راہ تو گئی یہ تھے بیٹھے نے یا اللہ جو مانگتے نے اطاف فرما یا اللہ جو منگتے نے اطاف فرما کہ سیدان والے ہاں سیدان والے ہاں پرگرام سجا ہے کیٹی محفت والا اللہ ہم صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی یری ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین الہ العالمین محفل پاک احتمام کیتا ہے قبول فرما لنگر تعامدہ جو بھی احتمام کیتا ہے قبول فرما اپنے پیارے حبیب دا صدقہ یا اللہ سب نوئے ندیان نیتہ مطابق عجر عطا فرما جنہ دا کوئی فوت ہو گیا ہے یا اللہ بخش دے میرے مصطفیٰ دا صدقہ جس مقصد نو دل فجر رکھ کے ہر سال ای میفل پاک سجائی جانتی ہے یا اللہ انہ دین دلان دے ہر اس مقصد نو پورا فرما الہ العالمین بیارے دا نہیں جاننا علیمہ کر سرد سنور دلان دے آج جاننا ہے یا اللہ میرے مصطفیٰ دا صدقہ مصطفیٰ دا صدقہ سانہ دے دلان دیں آجنا پوریاں فرما پیارے حبیب دا صدقہ پیارے حبیب دا صدقہ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ میرے مصفحہ دا صدقہ اہلِ بیتے ہیں میرے نبی دا صدقہ وہ نہ روزنگی والے بیٹے عطا فرما یا اللہ جنہیں بیٹیاں نہیں وہ نہ روزنگی فرما اچھے سبابوں مت لے خیبی خدانے جو ہمیں اندرگی مدد فرما جو مانگے ہیں عطا فرما جو نہیں ماند سکے سانوں کو بھی عطا فرما بولتے ہیں لیتے ہیں سبتہ سلام محمد علیہ وآلہ خیلی خلقی ہی محمد علیہ وآلہ صحابہ یا جماعین